تو ہم ابھی دربار کے پچھلی والی سائڈ پہ آ چکے ہیں یعنی کہ یہ دربار کے پچھلے سائڈ کے مناظر ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے اشامدید کہتے ہیں متیب نشاہی آپ کی حاضر ہے تو آج کا ولوگ کرتے ہیں جی شروع امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹک ٹاگ ہوں گے مزیشہ دکھا رہے ہوں گے اور لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے اور ہشباش رہ رہے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو سائنکامہ والی سرکار کا جو میلا لگا ہوا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگ کو وہ دکھائیں گے اس کا فل ویڈیو کرائیں گے آپ لوگ کو میلا پورا دکھایا جائے گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یار بھائی لوگ کر دو سبسکرائب چینل کو اور ویڈیو کو لائک کر دو تو آج کی اس انٹرسٹنگ سی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں سائنکامہ والی سرکار کے دربار پر تو یہ آپ روڈ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ راش ہے بائکس وغیرہ جا رہی ہیں اور رکشے وغیرہ جا رہی ہیں اور جو جو بھی عقیدت مند ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر دربار کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی آپ لوگ روڈ کے بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں اور اس روڈ پر بھی کافی زیادہ سٹال لگائے گئے ہیں کافی زیادہ دکانے ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء یعنی کہ آپ جلیبیاں وغیرہ لے سکتے ہیں مٹھائی وغیرہ لے سکتے ہیں اور پکوڑے سموسے اس طرح کی کافی زیادہ دکانے اس روڈ پر لگائی گئی ہیں تو ابھی آپ لوگ کو آگے کے بھی مناظر دکھاتے ہیں دربار کا بھی ویزٹ کراتے ہیں ایک دفعہ تو ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر کافی زیادہ دکانے لگائی گئی ہیں اور جس میں آپ لوگ کھلونے کی بھی دکانے ہیں لیکن وہ ادھر نہیں ہیں وہ تھوڑی آگے ہیں تو ادھر تو ابھی کھانے پینے کی اشیاء ہی ہیں تو ابھی ہم بائک کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر روڈ پر بھی کافی زیادہ رش ہے تو آگے دیکھتے ہیں دربار پر کتنا رش ہوتا ہے تو ادھر ہم نے بائک تو کھڑی کر رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی دربار کی انٹرنس اور انٹرنس پر بھی آپ لوگ رش دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ لوگ ادھر جو ہے نا دربار کے اندر جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور اپنا سلام پیش کر رہے ہیں تو ابھی ہم بھی دربار کے اندر جاتے ہیں اور آپ کو دربار کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دربار کے بالکل سامنے بھی کافی زیادہ ریڈیاں لگائی گئی ہیں کافی زیادہ جو ہے نا دکانیں لگائی گئی ہیں تاکہ جس کو بھی پانی کی پیاس ہو وہ ادھر آ کے پانی پی لے اور اپنی پیاس بجھا لے تو ادھر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی ابھی دربار کا بالکل گیٹ مین گیٹ ہے تو ادھر سے ابھی ہم انٹر ہوں گے باہر آپ لوگ اس طرح کا دیکھ سکتے ہیں تو کافی زیادہ ادھر بھی گاڑیوں کا راش ہے اور رکشے وغیرہ اور کافی زیادہ راش ہے تو ابھی ہم اندر آ چکے ہیں دربار کے اندر کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں تو ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کڑولیاں وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں جنہوں نے منتیں مانگی ہوئی تھی تو وہ کڑولیاں وغیرہ لے کے آتے ہیں اور چڑھاتے ہیں تو ادھر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی بہت زیادہ راش ہے جی تو دوستو ہم ابھی دربار کے پچھلی والی سائیڈ پہ آ چکے ہیں یعنی کہ یہ دربار کے پچھلے سائیڈ کے مناظر ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یار کافی زیادہ ماشاءاللہ بہت پیارا دربار بن چکا ہے ابھی تو پچھے بھی بہت زیادہ راش ہے ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ جو ہےنا منتے بھی مانگی ہوئی ہیں بندوں نے تو باقی آپ لوگ ابھی آپ لوگ کو آگے بھی میں اس کے مناظر دکھاتا ہوں تو جی ابھی میں نے آپ کو دربار کے اندر والے مناظر دکھائے تھے اب آپ کو بیرونی مناظر دکھاتا ہوں یعنی کہ باہر سے دکھاتا ہوں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں ادھر بھی کافی زیادہ جو ہےنا دکانے لگی ہوئی ہیں ادھر لنگر کا بھی وسیع انتظام ہے ادھر آپ لوگ دے سکتے ہیں دے گئے وغیرہ پک رہی ہیں اور لنگر کا بھی ادھر وسیع انتظام ہے اور کافی زیادہ جو ہےنا دکانے یعنی کہ کھلونے وغیرہ لگی ہوئی ہیں کھلونے آپ لوگ حرید سکتے ہیں اپنے بچوں وغیرہ کے لیے تو ادھر سے بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ پیچھے کے مناظر ہے دربار کے باہر والی سائیڈ پہ یہ اس کے پیچھے کے مناظر ہے تو ابھی میں آپ لوگ کو آگے بھی جا کے دکھاتا ہوں موسیقی 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 جی تو فرنز ابھی ہم دربار سے بıہر آ چکے ہیں اور ادر ہم جب شاپس chine لگی ہیں ادھر آ چکے ہیں تو ادھر ایک بھائی نے سٹال لگایا ہے تو یہ چاول کے دانے کے اوپر نیم لکھ کر دے رہا تھا تو پھر میرا دوست نے ادھر سے لگوایا تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کتنی صفائی سے یہ کام کر رہے اور چاول کے دانے کے اوپر نیم وغیرہ لکھ کے دے رہا ہے تو یہ تقریباً ہنڈرڈ ڈروپیز ہمیں تیار کر دے گا چھلہ بنا دے گا اس کے اندر Whoo نام لکھے نا تو اس کے اندر ڈالکے ایک چھلہ تیار کر دے گا تو میں ابھی آپ لوگ کو وہ بھی دکھتا ہوں یہ اپ لوگ دے سکتے ہیں ہمیں کچھ اس طرح کا چھلہ تیار کر کے دے رہے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں نام لکھا ہوا ہے اس طرح کا چھلہ بناد کر دینا ہے تو یہ ہنڈرڈ روپیز لیتے ہیں تو میرے دوست نے بنوایا تھا تو ابھی ہم جا رہے ہیں شاپس کو ویزٹ کرنے آگے ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنی زیادہ شاپس لگی ہیں اور آپ کو ادھر سے کھلونے وغیرہ اور جو بھی میلے پہ اکثر ملتا ہے وہ آپ کو ادھر سے مل جائے گا تو باقی اس دفعہ یار مجھے جھولے نظر نہیں آئے یہاں تو میں اس وائٹ گئی نہیں ہوں یہاں پھر پتہ نہیں مجھے جھولے نظر نہیں آیا ہے تو اگر آپ کو نظر آئے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا اور جو جو بھی اس دفعہ میلے کے اوپر گیا ہے اور جا کے حاضری دی ہے تو وہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا آپ لوگ میلے پر گئے اور آپ نے میلہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ رش ہے تو جی میت کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے مجھے اجازت میرا آپ کا اور ہم سب کا اللہ نگے بان